پیش نظر ہے وہ نو بہار میرا سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے ذوق آپ کا جتنا مرضی ہنچی اڑان بھرے لیکن روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی دل مگر اس قدر دھڑکا کہ اس نے قیامت کر دی ہمارا لوج سمجھ کر حکار سے نہ دیکھ ان کو انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو پھر کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی آداب خود آگاہی تو کہتے ہیں کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آداب آہو سہرگاہی کچھ لوگ اصل بات نہیں نہ کرتے بتا ہونا تم موں عشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ آؤ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو غور سے سون تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ اب تو دشمن کی اداوں پہ بھی پیار آتا ہے تیری الفت میں محبت میری عادت ہی کر دی دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی حضور فرمانے لگے جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں مشکات دیکھیں نا حدیث موجود ہے فرمایا اسے کہو میں تم سے محبت کرتا ہوں معنی کیا ہے اسے بتاؤ تاکہ اس کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا ہو ایک کی بات کرتا تھا کہتا تھا شیخ کاش آپ مجھے تھوڑا پہلے مل جاتے زندگی سے یہ گلا ہے کہ تُو ذرا دیر سے ملا ہے پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے تھوڑی دیر اللہ والے کی صعب آپ فرماتے ہیں پھر وہ چالیس سال کے بعد میرے سامنے انتقال ہوا میں نے ہی دفن کیا میں نے ہی قبر میں اتارا جنازے کا احتمام بھی میں نے ہی کیا میرا یار تھا دل لگ گیا تھا پیار ہو گیا میں پریشان رہتا ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر میں نے اپنے رب کو بڑا ہی میربان پایا ہے میں نے اسے بڑا کریم پایا ہے ماف کرنے والا پایا ہے در گزر کرنے والا لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں نا تو پھر وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے کیا ہے لہذا ساری دنیا فوراں یہ کرے آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ آجز ہو جائیں اللہ کے بندے آپ آجزی اختیار کریں وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے 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 بندے تو ٹھیک ہی نہیں حضرت سعیدی شیرازی کہتے ہیں کہ تحجد کا ٹائم تھا پرانے زمانے میں نا لوگ مسافر اکثرات مسجدوں میں آکے گزارتے تھے تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے تحجد کا ٹائم تھا میں تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا میرے والد بھی ساتھ تھے تو میں نے اپنے ابباد جی سے کہا دیکھو کتنے بدنصیب ہیں نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا لوگوں کے کپڑے تو نہ نہ پھارتا اوہ خدا کے بندے اگر تُو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے اس کی بنیاد پر تو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے علم پڑے دا مان نہ کریے ماتا کی میں پڑے آ اوہ جب بار کہار کہا وے مت روڑ دے میں دو دکڑے آ حضرت سلطان بغ بولے اور بول کے فرمانے لگے دل کالے نہ لو مو کالا چنگا دل کالے نہ لو مو کالا چنگا پر جے کوئی رمض پچھانے اگر تجھے سمجھ آ جائے نا دل کالے نہ لو مو کالا چنگا اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی تھی اس نے کہا تھا پتر حیاء باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں خدا کرے کے رہے تیری جوانی بیدار فرمانے لگے راتیں جاگیں تشیک صدا میں راتیں جاگ دے کتے تیتھوں اٹھے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے پا میں مارو سو سو جتے تیتھوں اٹھے ایک برکی دا قدر پچھانن پا میں مالک ہو من ستے تیتھوں اٹھے اٹھ بلے آ چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے اٹھ بلے آ چل یار منا لے نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں